اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو جب 26 فروری 2019 پہ انڈیا نے پاکستانی ائر سپیس کی خلاف ورزی کی اسی دن پاکستان نے اعلان کیا اب ہمارے سرپرائز کے لیے ریڈی رہنا جگہ اور ٹائم ہم خود چوز کریں گے اور دنیا نے دیکھا کہ ونگ کمانڈر نومان علی خان اور سکوارڈن لیڈر حسن صدیقی نے دو بھارتی ائرکرافٹ گرا کر بھارت سمیت پوری دنیا کو سرپرائز دیا اور بھارت کئی دن صدمے سے باہر نہ نکل پایا پاک ائر فورس کے جوانوں کی اس خود اعتمادی اس بہادری اور اس جرت کا کریڈٹ ہمارے ان اباؤ اجداد کو جاتا ہے جنہوں نے اس فائٹنگ فورس کی بنیاد رکھی اور اسے اس قابل بنایا کہ دشمن کو کسی بھی وقت سرپرائز دے سکے دوستو اس سے قبل میں اپنی پیچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا خاکہ پیش کر چکا ہوں کہ کس طرح ہمارے اباؤ اجداد نے بہت سے چیلنجز فیس کیے اور کیسے ایک ائر فورس کی بنیاد رکھی ہمارے اباؤ اجداد نے ثابت کیا کہ پاکستان ہر مشکل سے نکل سکتا ہے پاکستان ائر فورس آنے والے چیلنجز میں پاکستان کا ایک قیمتی اساسہ ہے ہمارے انہی اباؤ اجداد میں سے ایک ائر کموڈور فواد شاہد حسین بھی ہیں جنہیں ایف ایس حسین کہہ کر یاد کیا جاتا ہے ایف ایس حسین وہ واحد شخص تھے جس نے پاک ائر فورس میں لڑاکہ تیارے اڑانے کی بنیاد رکھی فواد شاہد حسین انیس سو چوبیس کو لکھناؤ میں پیدا ہوئے اور یہ چھ بہن بائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے اور یہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے عام طور پر لکھناؤ کے لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عمرہ یا اشرافیاں ہیں اور ملٹری سرویس کے لیے فٹ نہیں ہیں لیکن فواد حسین نے یہ غلط ثابت کر دیا اور انیس سو چوالیس کو رائل انڈین ائر فورس جوائن کر لی اور جب مسلمانوں کو آزادی ملی تو ایف ایس حسین کے پاس دو آپشن تھے ایک رائل انڈین ائر فورس میں ہی رہتے اور جدید ائر کرافٹ اور سہولیات کے ساتھ ایش و آرام کی زندگی گزارتے اور دوسرا آپشن کمزور رائل پاک ائر فورس جوائن کر لیتے جہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی اور اس صورت میں اپنی فیملی کو لکھناؤ سے پاکستان بھی شفٹ کرنا پڑتا ایف ایس حسین نے پاکستان کو چنا اور رائل پاکستان ائر فورس جوائن کر لی انہوں نے دوسرے ہوابازوں کے ساتھ مل کر پشاور میں نمبر فائف سکوارڈن قائم کیا اور یہ سکوارڈن ٹیمپسٹ تیاروں سے لیس تھا دوستو ایف ایس حسین کی خاصیت یہ تھی کہ وہ تیارے کو ایسے اڑاتے تھے جیسے یہ کاغذ کا کوئی تیارہ ہو جیسے پنڈی بوائے بائیک پر بیٹھیں اور ون ویلنگ نہ کریں اسی طرح ایف ایس حسین تیارے میں بیٹھے اور پہنترہ آبازی نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا 23 مارچ 1948 کو پاکستان ڈے کے موقع پر انہوں نے ایسی خطرناک منورز کی اور لو لیول فلائنگ کی کہ سب حیران رہ گئے فاد شاہد حسین سلو رول پہنترہ بازی کرنے میں ماسٹر تھے سلو رول منورز ایسی پہنترہ بازی کو کہتے ہیں جس میں تیارے کو بالکل آہستہ آہستہ روٹیٹ یا رول کیا جاتا ہے اس منورز میں تیارے کو ایک ہی سپیڈ ایک ہی بلندی اور سیدھی لائن یا لیول پر رکھا جاتا ہے اور اسی طرح تیارے کو پورا الٹا گھمایا جاتا ہے لیکن ایف ایس حسین کی خاصیت یہ تھی کہ وہ تیارے کو سلو رول تو کرتے تھے لیکن خاص انچائی پر نہیں بلکہ ٹری ٹاپ ہائٹ پر یعنی جتنی انچائی درختوں کی ہوتی ہے اس انچائی پر وہ سلو رول کرتے تھے اور صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس انچائی پر سلو رول کرتے ہوئے تیارے کو اڑاتے تھے اور یہ دل دہلا دینے والا سنسنی خیز سین ہوتا تھا ایف ایس حسین کی غیر معمولی پرواز کی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں یوکے کے سینٹرل گنری سکول میں پائلٹ اٹیک انسٹرکٹر منتخب کر لیا گیا دیکھیں انگریزوں کو ہمارے پائلٹس اٹیکنگ کورس سکھاتے رہے اپریل 1949 میں ایف ایس حسین نے ایر ٹو ایر شوٹنگ کا کومن ویلتھ ریکارڈ سیٹ کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی اسی دن سینٹرل گنری سکول کے کمانڈنٹ نے ایف ایس حسین کے بارے میں کہا کہ یہ آفیسر جو کہ رائل پارک ائر فورس کا میمبر ہے اس کی کومبیٹ فلائنگ ہر طرح سے آؤٹسٹینڈنگ ہے ایف ایس حسین نے ملکہ الزبیت دوم کے تاج پوشی کی تقریب میں سولو ایرو بیٹک کا مظاہرہ کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا سولو ایرو بیٹک سے مراد صرف ایک ہوائی جہاز کا فضائی کرتب کرنا ہے ملکہ کے تاج پوشی کے موقع پر کسی انگریز پائلٹ کو اس قابل نہیں سمجھا گیا بلکہ ایک پاکستانی پائلٹ کو سولو ایرو بیٹک کے لیے منتخب کیا گیا اس سرمنی کے بعد کمانڈر انچیف رائل ایر فورس لارڈ ٹیڈر نے کہا کہ پائلٹس کی ایک نسل جسے ابھی پیدا ہونا ہے وہ نسل اس میار یا سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گی جسے پاکستان کے فلائٹ لیفٹینٹ حسین نے پہلے سے ہی مکمل کر لیا ہے یعنی پائلٹس کی آنے والی وہ نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی وہ ایف ایس حسین والا میار اچیو کرنے کی کوشش کریں گی جسے کئی دہائیوں پہلے ایف ایس حسین نے مکمل کر لیا تھا اور دیکھا جائے تو آج ایسا ہی ہے پائلٹس ایسی خطرناک مووز کرتے ہیں اور داد لینے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ستر سال پہلے ایف ایس حسین پہلے سے ہی کر چکے تھے بارہ مارچ انیس سو پچاس کو ایف ایس حسین نے رسالپور میں شاہ آف ایران کے عزاز میں سولو ایرو بیٹک کی جس نے شاہ آف ایران کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اپنے دربار کے ایک شاعر کو ہدایت دی کہ وہ ایف ایس حسین کی تعریف میں نظم لکھیں پندرہ اگسٹ انیس سو پچاس کو پاکستان ائر فورس نے کراچی بیس پر ایر ڈسپلے کیا جسے دیکھنے کے لیے پرائم منسٹر سمیت ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ آئے تھے اس ایر شو میں ایف ایس حسین نے اپنی سب سے بیسٹ اڑان بھری ایف ایس حسین نے اس ایر شو میں اپنے فیوری ائر کرافٹ سے چار سو پچاس مائل پر آر کی سپیڈ سے انتہائی کم انچائی پر اپنے تیارے کو الٹا کر کے اڑایا یہ حیران کن کرتب سیدھی سیدھی خودکشی تھا کیا آپ کو معلوم ہے ایف ایس حسین جس سی فیوری ائر کرافٹ کو اڑا رہے تھے اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ چار سو ساٹھ مائل پر آر تھی یعنی سات سو چالیس کلومیٹر پر آر اور جسے ایف ایس حسین نے چار سو پچاس یعنی سات سو چوبیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بلکل لو لیول پر اڑایا اور یہی نہیں بلکہ اپ سائیڈ ڈاؤن کر کے اڑایا دوستو سبھی جانتے ہیں کہ تیارے کی میکسیمم سپیڈ جتنی مرضی ہو کوئی بھی اپنے تیارے کو اس میکسیمم سپیڈ پر نہیں اڑاتا لیکن یہ ایف ایس حسین کا کمال تھا فاد شاہد حسین انیس سو اکاون کو نمبر فائف سکوارڈن کے کمانڈنگ آفیسر بنے اور ان کی لیڈرشپ میں نمبر فائف سکوارڈن نے پیری کین انٹر سکوارڈن آرمامنٹ ٹرافی جیتی انیس سو باون میں پاکستان ائر فورس نے نمبر الیون سکوارڈن کے لیے یوکے سے کچھ ائر کرافٹ خریدنے کا فیصلہ کیا اور ان ائر کرافٹ کو اتنی دور سے صحیح سلامت پاکستان لانے کی ذمہ داری ایف ایس حسین کے کندھوں پر ڈالی گئی اور ایف ایس حسین نے ایک لمبے روٹ کا انتخاب کرتے ہوئے ان ائر کرافٹ کو فرانس، نارث آفریقہ اور بغداد سے کراچی تک پہنچایا نمبر الیون سکوارڈن کے ائروبیٹک ٹیم بھی ایف ایس حسین کے انڈر کمانڈ بنائی گئی دوستو بائیس دسمبر انیس سو چھپن کو ایف ایس حسین نے اپنی ائروبیٹک سکلز چائنیز پریزیڈنٹ زوہو این لائی کے سامنے پرفارم کی چائنیز پریزیڈنٹ اس فلائنگ ماسٹر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میری ملاقات اس پائلٹ سے کروائی جائے بارہ فروری انیس سو اٹھاون کو جس ائر شو میں پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں اس عظیم شو کو ترتیب دینے میں بھی ایف ایس حسین کا اہم کردار تھا انیس سو اکسٹھ سے انیس سو چونسٹھ تک ایف ایس حسین پاک ائر فورس کی مسرور ائر بیس کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اپنی کمانڈ کے دوران انہوں نے اس بیس کو کسی بھی غیر متوقع لڑائی کے لیے تیار کیا تھا اور اس بیس نے ہر سطح پر بہترین کارکردگی دکھائی ہے اور اس بیس کی ورث کا اندازہ انیس سو پینسٹھ کی وار سے بھی لگایا جا سکتا ہے ایف ایس حسین کے نمائی کارکردگی اور اچیومنٹ کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن انہیں پاکستان ائر فورس کو بنانے میں آؤٹسٹینڈنگ کانٹریبیوشن کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عظیم ایف ایس حسین کو پاک ائر فورس کے جدید لڑاکہ تیاروں کے عظیم پائلٹس کے ایک برگیڈ کو تربیت دینے کا عزاز بھی حاصل ہے گریٹ وارئرز لائک ایم ایم عالم، علاہ الدین، یوسف، منیر الدین، سرفراز رفیقی، سیف العاظم، بل لطیف اور بہت سے دوسرے پائلٹس ان کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے سبی شاگرد انہیں ایک منٹور، ٹیچر اور ایک عظیم استاد مانتے تھے اور آج بھی پاک ائر فورس میں ایف ایس حسین کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے انہیں آج پرنس آف پائلٹس کے نام سے جانا جاتا ہے ایف ایس حسین نے نو اپریل انیس سو انہتر کو پشاور میں اپنی آخری سانسیں لیں ان کے اہل خانہ کے مطابق فود شاہد حسین بیرون ملک اپنے کریئر کے دوران ایٹمی تابکاری سے متاثرہ علاقوں میں پرواز کرتے رہے ہوا میں نیوکلر ریڈیئیشن کی وجہ سے انہیں انٹرنل ڈیس آرڈر ہو گیا تھا اور اس غیر معمولی صورتحال کا ہمیں ڈاکٹرز سے پتا چلا لیکن یہ بہادر پائلٹ اس بات کو اپنے ساتھیوں سے شیر کیے بغیر آخری حد تک اس انٹرنل ڈیس آرڈر سے لڑتا رہا ایف ایس حسین کو پورے ملٹری عزاز کے ساتھ پشاور کے پی اے ایف کے گریو جارڈ میں دفنایا گیا ایف ایس حسین پیچھے ایک بیوہ زرینہ بیگم اور ایک بیٹا زہید حسین اور بیٹی امرین چھوڑ گئے دوستو آج ہمارا دشمن ہمیں معاشی طور پر انٹرنیشنل بلیک لسٹنگ اور سینکشن سے ڈراتا ہے ہمارا دشمن ہم سے کرکٹ میچ تک کھیلنا نہیں جاتا ہاں یہ صحیح ہے ہمارا دشمن ہماری ویل ہماری سکل اور ہماری تھریل سے کبھی میچ نہیں کر سکتا ہمارے دشمن کو ہمارے سرپرائز اور ہمیں سمجھنے میں کافی وقت لگے گا دوستو مجھے بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ایف ایس حسین کے بارے میں سرچ کر رہا تھا تو سوائے پاکستان ائر فورس کی ایک بک سینٹینلز ان دا سکائے ایک بھارتی ویب سائٹ اور ایک آدھ پاکستانی ویب سائٹ کے علاوہ مجھے کہیں ایف ایس حسین کا ذکر نہیں ملا ہمارا میڈیا اور ہمارے ادارے ہمیشہ سے سوتے آئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایف ایس حسین کے بارے میں ہماری نساب کی کتابوں میں ایک پورا سبجیکٹ ہوتا اور اس طرح کے اور دوسرے ہیروز کے بارے میں بتایا جاتا تاکہ اس قوم کے بچوں کا کوئی ویجن بنتا ان میں بھی شوک پیدا ہوتا کہ میں ایسا بنو لیکن ہماری جنریشن کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ انہیں میٹرک کرنے کے بعد بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے کس فیلڈ کو اپنانا ہے اب ابی لو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنا فرض پورا کیجئے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ہر پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں